دوسرے ہیں کان یہ کان ہے نا یہ کف کے اسٹھان ہے تو بچوں کے کان کی مالش روج ہونی چاہیے جرور ہونی چاہیے کان کی مالش کیسے کریں بس تیل لگائیے ہاتھ میں ایسے ایسے گھمائیے پھر اُلٹا گھما دیجئے پھر ایسے گھما دیجئے اور تھوڑا تیل کان میں ڈال کے رکھئے ان کو کیونکہ کف کا اسٹھان ہے کان تیل ڈالتے ہی کف شاند ہوگا تو ہماری پرانے جمانے کی جو ماتائیں ہیں وہ روج بچوں کو کان میں تیل ڈالتی تھی وہ انجانے میں بہت بڑا ویجیانک کام کرتی تھی تھا نا پرانے جمانے کی ماتائوں کو آج کے جمانے کی ماتائیں تو چپ چپا ہے تیل تیل چپ چپا ہے تب ہی تیل ہے نہیں تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں تو پرانے جمانے کی ماتائیں بچوں کو برابر کان میں تیل ڈال کے رکھتی تھی تو بچوں کے کان میں نیمی تروپ سے تیل ڈالیا تو سب سے ٹھنڈا تیل ناریل کا تیل ہے تو چندہی میں رہنے والوں کو ناریل کے تیل کی مالش ناریل کا تیل ہی کھانا ہے اب آپ بیہار میں جائیں گے اور میں وہاں کر آ کر آپ کو کہوں گا تو کہوں گا جی آپ ناریل کا تیل بلکل مت کھاؤ مالش بھی مت کرو میں کہوں گا سرسوں کا تیل کھاؤ اسی سے مالش کرو اور جو آپ اور ادھر چلے گئے ہریانہ پنجاب کی طرف تو میں ہی آ کر آپ سے کہوں گا جی آپ یہ چھوڑو آپ تو جیتون کا تیل استعمال کرو یا تل کا تیل استعمال ایریا کے حساب سے تو میں آپ کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ آپ ناریل کے تیل کی مالش بھی کر سکتے ہیں اس کو بھوجن میں بھی اپیوک کر سکتے ہیں بچوں کی نیمت مالش سر کی کان کی ہوتی رہنی چاہیے اور تیسری چیز آنکھیں آنکھیں جو ہے نا کف کا ہی چیندر ہے سب سے بڑا کف کا چیندر سر دوسرے نمبر پہ کان تیسری آنکھ کف کا چیندر ہے اور آنکھ کے زیادہ روگ 99% روگ کف کے روگ ہیں جیسے میں نے آپ کو بولا نا آنکھ میں آپ بولتے ہیں کہ ہم کو کیٹریکٹ ہو گیا یہ کف کا روگ ہے موتیا بند ہو گیا کف کا روگ ہے بلوکوما ہو گیا کف کا روگ ہے آنکھیں لال ہو رہی ہیں کف کے پرابا ساکہ چشمہ نہ لگے اب چشمہ نہ چڑھیں اب آنکھوں میں کیا کریں گی کف کو کنٹرول کریں تیل نہیں ڈال سکتے آنکھوں میں کیونکہ تیل اور آنکھوں کا مل نہیں ہے آنکھوں میں ہمیشہ ایک فلیوڈ رہتا ہے تیل میں ڈالیں تیل اس فلیوڈ میں گیا تو گڑھوڑ کرتا ہے تو آنکھوں کے لیے گھی ٹھیک ہے دیشی گائے کا گھی تو بچوں کو نیمی تروپ سے دیشی گائے کا گھی آنکھوں میں لگا سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے دیشی گائے کا گھی یہ کف کو شانت کرتا ہے لیکن آپ دیشی گائے کے گھیم کو اپلبد نہیں کر پاتے کسی کارن سے تو پھر باگوٹی جی کہہ رہا ہے کہ کف کو شمن کرنے والی ایک اور چیز ہے وہ ہے کاجل کاجل مانے کاربن کاربن کف کو شانت کرنے میں سب سے بڑی بھومیتہ نباتا ہے تو بچوں کو نیمی تروپ سے آنکھوں میں کاجل ہونا ہی چاہیے باگوٹی جی نے بہت سندر شبد استعمال کیا ہے سوویر انجن اس کو کہے کاجل سوویر انجن بہت سندر شبد ہے اور باگوٹی جی اتنے دیالو اور ٹرپانو ہے کہ اس کی پوری ویدھی بھی لکھ کے گئے کہ بچوں کے لیے جو سوویر انجن بنانا ہے وہ کیسے بنے گا اس میں استعمال ہوتا ہے گائے کا دودھ اور دارو حلدی دارو حلدی دیکھا دارو حلدی ایک حلدی اور ایک دارو حلدی تو دارو حلدی گائے کا دودھ گائے کا گھی ایسی پانچ سات وستوں سے بنتا ہے پوری ویدھی کتاب میں ہے میں زیادہ سمیں خراب نہیں کرنا چاہتا تو بچوں کے نیمیت روپ سے آنکھ میں کاجل کیونکہ کف کو شانت کرے کان میں تیل سر پر تیل کی مالش ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ان کے لیے بہت آوش ہے